اسرائیل کے فوجی علاقے سے چوری ہونے والا ٹینک کبار سے برامد ہو گیا حکام کا کہنا ہے کہ ٹینک جنک یارڈ میں پھینک دیا گیا تھا میڈیا ریپورٹ کے مطابق اسرائیلی پولیس کا کہنا ہے کہ پیسٹن وزنی ٹینک ایک فوجی اڈے کے قریب اسکرپ یارڈ میں لاوارس پایا گیا پولیس نے بتایا کہ انہوں نے چوری کے سلسلے میں دو مشتبہ افراد کو گرفتار کیا ہے ٹینک کی ایک ویڈیو منظر عام پر آئی جس میں فوج کے گرین ٹینک ٹاورز کے ساتھ دھات اور دیگر سنتی امارتوں کے زنگ آلود اسکرپ بھی دیکھے جا سکتے ہیں چوری شدہ ٹینک سے مطالق فوج کا موقف ہے کہ مرکاوہ دو ٹینک کو کئی سال قبل غیر فعال کیا گیا تھا اور وہ غیر مسلح تھا اسرائیلی فوج کے مطابق ٹینک کو حال ہی میں فوجیوں کی مشکوں کے لیے سٹیشنری گاڑی کے طور پر استعمال کیا گیا تھا اسرائیلی حکام اس بات کا پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح ایک فوجی تربیتی علاقے سے غیر مسلح ٹینک چوری کیا گیا اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ شمالی اسرائیل کے ساحلی شہرفہ کے قریب ایک تربیتی علاقے سے اسرائیلی مرکاوہ دو ٹینک لاپتہ ہو گیا تھا فوج کا کہنا ہے کہ تربیتی زون استعمال کے وقت عوام کے لیے بند کر دیا جاتا ہے لیکن ضرورت کے تحت رہگیروں کو رسائی دی جاتی ہے موسیقی